اساتذہ اور امتحانی سنٹرز کی کمی میٹرک کے سالان امتحانات کا انقاد خطرے میں پڑ گیا ہے ڈسٹرک ایڈیوکیشن آتھارٹی تعاون نہیں کر رہی تعلیمی بورڈ نے میکمہ سکول ایڈیوکیشن کو خط لکھ دیا اس حوالے سے مزید افصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندہ آتف پرویسے جی آتف بتائیے گا انڈونی کہانی ہے کیا ڈیوٹی کرنے والے اساتذہ کے تحفظات کیا ہیں یا معاملہ کچھ اور ہیں کنٹرول اور لاہور بورڈ کی جانب سے ایک خط جو ہے میکمہ سکول ایڈیوکیشن کو لکھا گیا ہے جس میں ان خطشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ لاہور قصور و ننکانہ کے جو سکول سربراہان ہے وہ ان سے تعاون نہیں کر رہے سکولوں میں جو امتحانی سنٹرز بنائے جانے ہیں اور امتحانی سنٹرز بنانے کی اجازت نہیں دی جاری جو ٹی میں لاہور تعلیمی بورڈ کی سکولوں کو وزٹ کر رہی ہیں ان کو اجازت نہیں دی جاری کہ وہ سکولوں کا جو ہے معاینہ کر سکے اس کے ساتھ ساتھ جن سادزہ نے امتحانات میں ڈیوٹیاں دینی ہیں جنہوں نے حامی بری تھی کہ وہ لاہور تعلیمی بورڈ کے جو میٹرک کے امتحان ہونے ہیں ان میں وہ انویجیلیٹر اور نگران کی جو ڈیوٹیاں انہوں نے دینی ہیں اب ان سادزہ کو جو ہے شوکہ زیاری کیا جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جو بھی امتحانات کی ڈیوٹیوں میں شامل ہوگا ان کے خلاف کاروائی ہوگی تو اس سے جو ہے امتحانات کا جو انعقاد ہے وہ خطرے میں پڑتا نظر آ رہا ہے اور لاہور تعلیمی بورڈ کے جو کنٹولر ہیں ان کی جانب سے جو ہے سکول ایجوکیشن کو یہ لیٹر لکھا گیا ہے کہ یہ جو ڈیوٹی ہے یہ اسنشل ایکٹ ہوتا ہے سادزہ کو ہر صورت میں جو ہے ان جوٹیاں نبانی ہوتی ہیں لیکن سکول سربراہان کی طرف سے جو ہے اجازت نہیں دی جاری جس کے بعد سادزہ بھی جو ہے وہ تضبط کا شکار ہے کہ ان کی جو ڈیوٹیاں لگی رہی ہیں لیکن سکول سربراہان ان کو اجازت نہیں دے رہے مارچ میں جو ہے میٹرک امتحانات کا بہت شکریہ آپ کا عاطف پرویز